بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو کہ پیش آئی ہے عرب کے اندر اور یہ ایک حقیقی واقع پر مبتی کہانی ہے میں اسے کہانی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر کچھ کرداروں کو فرضی طور پر ایٹ کیا گیا ہے پیارے دوستو اس کہانی میں موجود کردار کا نام ابو علیہ ہے اس نوجوان کی پانچ بہنیں تھیں والدین بڑے ہو چکے تھے یوں تو بہنوں میں یہ سب سے چھوٹا تھا مگر والد کی جسمانی بیماری کے باعث اس پر پورے گھر کا بوجھ تھا جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ اس کی عمر صرف پندرہ برس تھی تو اس نے کوشش کی کہ کسی جگہ پر اسے کام مل سکے لیکن دوستو پورے علاقے کے اندر اسے کہیں بھی کام نہ مل سکا پھر اس نے قصد کیا کہ کیوں نہ کسی دوسرے شہر جایا جائے اور وہاں پر جا کر کام ٹھونڈا جائے لہٰذا اس نے بڑی مشکل کے ساتھ دوسرے شہر جا کر ایک نوکری تلاش کی اور وہاں پر جا کر نوکری کرنا شروع کر دی اسے جتنے پیسے ملتے تھے اس میں اس کا اپنا گزر بسر بھی کافی مشکل سے ہوتا تھا یہ کوشش کرتا تھا کہ اسے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پر یہ اپنی رات پسر کرے تاکہ اسے ہوتل کے یا پھر کرائے کے مقام کے پیسے نہ دینے پڑے لیکن دوستو کوئی بات نہیں بن رہی تھی لہٰذا اس نے جب زیادہ ہاتھ پیر مارے تو اللہ کا کرم ہوا اور اسے ریلوے سٹیشن پر جاب مل گئے اب جب اسے ٹرین پر نوکری ملی تو اس کے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ یہ وہیں پر کھاتا پیتا تھا وہیں پر رہتا تھا اور وہیں پر نوکری کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کے معاملات بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے دوستو نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عام طور پر کلیوں کے ساتھ بھی جاب کرتا اور ایک شفٹ یہ والی بھی لگایا کرتا تھا تاکہ کچھ اضافی پیسے کما سکے یہ روزانہ لوگوں کا سامان اٹھاتا ان سے کچھ نہ کچھ پیسے وصول کرتا اور ان کا سامان ٹرین سٹیشن سے باہر لے کر جاتا ایک دن اس نے ایک شخص کا سامان اٹھایا جس کے ساتھ اس کی پیسوں کے معاملے پر تھوڑی سی بحث ہو گئی دوستو جب اس کی اس شخص کے ساتھ بحث ہوتی ہے اور وہ بندہ اسے جو پیسے تیہ کیے گئے تھے وہ پیسے نہیں دیتا تو یہ اس کا سامان چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا سامان جو تم نے اپنی جیب میں رکھا ہے یعنی میری اجرت اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا میں بہت کمزور ہوں تمہارے ساتھ مزید لڑ نہیں سکتا دوستو بھی یہی باتیں چل رہی تھی کہ اچانک سے اس کا پیر پھسلتا ہے اور ابو علیہ فٹ پاس کے پیڈسٹل سے نیچے گر جاتا ہے ٹرین کی پٹڑی پر دوستو جیسے ہی یہ ریلوے ٹریک پر گرتا ہے تو کچھ ہی دیر میں وہاں پر ٹرین آنے والی تھی تو ٹرین اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے اب اردگرد کے تمام لوگوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ نوجوان کلی ابھی تو کھڑا اس بندے کا سامان اٹھا رہا تھا اور اسے بہنس کر رہا تھا اور ابھی اچانک سے نیچے گر گیا اور اس کے اوپر سے ٹرین گزر گئی یہ تو بلکل نہیں بچ سکتا جب تو جیسے ہی یہ ٹرین گزرتی ہے لوگ اس کو اٹھا کر ہسپتال لے جاتے ہیں ہسپتال میں ڈاکٹر اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کا تو انتقال ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہ اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کیونکہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ہوا کیا کیا یہ بندہ خود نیچے گرا یا پھر جس کے ساتھ اس کی بحث ہو رہی تھی اس بندے نے اسے دھکا دیا آخر وجہ کیا بنی لیکن کسی کو کچھ پتا نہیں چل پاتا لوگ اسے واپس لاتے ہیں غسل دیتے ہیں اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اور اسے دفنا دیتے ہیں لیکن دوستو پھر اللہ کی قدرت ایک ایسی کروٹ لیتی ہے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا دوستو اس واقعے کو جیسے ہی چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے گزرتے ہیں تو ابو علیہہ کو قبر کے اندر دوبارہ سے ہوش آ جاتا ہے اب دوستو جیسے ہی اسے ہوش آتی ہے تو وہ اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتا ہے اسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے اس کے پورے جسم کو سلائی کر رکھا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ اس لڑکے کا پوسپارٹم ہوا تھا اور اس پوسپارٹم کے دوران اس کے جسم کے تمام آزا بھی نکالے گئے تھے یہ لڑکا یہی سوچتا ہے کہ شاید اسے اسی لیے بلکل بھی زندگی فیل نہیں ہو رہی گیرا تھا ریلوے ٹریک پر تو یہ لڑکا اس انداز سے گیرا تھا کہ اس کا سر نیچے جا کر ٹریک پر لگا لیکن یہ ٹریک کے بلکل سینٹر میں تھا یعنی کہ پٹڑی کے درمیان میں ٹرین اس کے اوپر سے گزری لیکن ٹرین نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور اس لڑکے کے اوپر سے ٹرین گزرنے کے باوجود اسے صرف ایک پرابلم تھا اور وہ تھا کہ اس کے دماغ کے اندر خون چم گیا تھا اور یہ کومہ میں چلا گیا تھا لیکن ڈاکٹرز اسے آئیڈنٹیفائی نہیں کر پائے لیکن دوستو جب اس بندے نے قبر کے اندر دو چار گھنٹے گزارے تو قبر کی حدت کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کے دماغ کے اندر جمع ہوا خون پگل گیا اور یہ دوبارہ سے زندگی کی طرف آ گیا اس کے اوپر موجود جو مٹی تھی وہ ابھی کچھی ہی تھی ظاہر ہے کہ قبر ابھی تازہ بنی ہوئی تھی لہٰذا اس نے زور لگا کر اس قبر کے اوپر موجود مٹی کو دائیں بائیں کیا اور وہاں سے باہر نکل کر چلنا شروع ہو گیا لوگ اس کو دیکھ کر ایک دم گھبرانے لگے کیونکہ ایک تو اس بندے کے چہرے کو سبھی بالکل سیاہ دیکھ رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے پچھلے تین دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا دوسرا یہ کہ پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد اسے قبر کے اندر دفنانے کی وجہ سے یہ بالکل ایک دھانچے کی طرح دکھائی دے رہا تھا اس کو پورے طریقے سے جو بھی بندہ آنکھ بھر کر دیکھتا کافی دیر تک وہ سناٹے میں رہتا کیونکہ اس طرح کا بندہ انہوں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن دوستو تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے یوں ہی چلنے پھرنے کے بعد یہ ایک جگہ پر نیچے گرتا ہے اور پھر پرمننٹلی مر جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے باڈی پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ اس حوالے سے کنیکٹڈ نہیں تھے جس طرح سے ہونے چاہیے ظاہر ہے صرف نیورانز اور نروز کی وجہ سے یہ چل رہا تھا کیونکہ اس کا دماغ زندہ تھا لیکن جب باقی باڈی پارٹس ختم ہو گئے تو اس کا بھی زندہ رہنا ممکن نہیں تھا لوگوں نے اس کو آئیڈنٹیفائی کیا اور اس کی میت کو اٹھا کر اس کے والدین کے پاس اس کے گھر پر لے گئے دوستو جب اسے گھر لے جایا گیا تو اس کے والدین نے اس کو دیکھا اور اس کی کہانی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جیسے ہی اس کی کہانی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی تو تمام لوگوں نے اس شخص کو لانتان کرنا شروع کی جس نے اس کے پیسے مارے تھے اور جس کے ساتھ بحث و مباعثے کے دوران یہ بندہ بچارہ نیچے گرا تھا دوستو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی یہ ویڈیو وارل ہوئی تو لوگوں نے اس بندے کو تلاش کرنا شروع کر دیا لیکن تقریباً ایک مہینہ تلاش کرنے کے بعد ان لوگوں کو پتا چلا کہ وہ بندہ اب زندہ نہیں بچا اب اس کی کہانی بھی ذرا سن لیجئے دوستو وہ بندہ اصل میں بہت زیادہ دولت مند تھا اس کے پاس اپنی ایک گاڑی تھی اور وہ اسی کے اندر عمومی طور پر ٹرائول کرتا تھا اور یہ اس کی فرس ٹائم تھا کہ اس نے کسی ٹرین کے ذریعے ٹرائول کیا ہو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی گاڑی کے اندر جا رہا تھا کہ ہائیوے کے اندر اچانک اس کی گاڑی اس سے بے قابو ہوئی اور اس کی گاڑی جا کر سامنے موجود ایک ٹرک کے اندر فٹ ہو گئی اور وہ بندہ نیچے زمین پر اس طریقے سے گرا کہ اس کا سر ٹائریکلی جا کر روڈ کے درمیان میں لگا اور اس بندے کا دماغ کھل گیا اور اس کا سارا برین نیچے روڈ پر پڑا ہوا تھا یعنی اس کی موت ایکزیکٹ اسی طریقے سے ہوئی جس طریقے سے ابو علیہ کی موت ہوئی تھی اس سارے منظر کو ڈاکومنٹ کرنے کے بعد اس بندے کی کہانی اور ابو علیہ کی کہانی کو مکس کر کے سوشل میڈیا پر ڈالا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ جب کبھی کسی بھی ایسے مجبور کا یا غریب کا مال کھایا جاتا ہے یا اس سے بحث کی جاتی ہے جو کہ غریب ہو مجبور ہو یا سفید پوش ہو تو پھر قدرت اپنا انجام کچھ اس طریقے سے لیتی ہے اپنا انتقام کچھ اس طریقے سے لیتی ہے کہ دنیا کے لیے آپ بائی سے عبرت بن جاتے ہیں اور اس شخص کی کہانی ابو علیہ کے ساتھ ایسی ہی ہے لیکن دوستو جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ بیچارے کی پانچ پہنے ہیں اور ماں باپ کا کوئی والی وارث نہیں تو لوگوں نے سوشل میڈیا پر ہی کیمپین چلا کر فنڈ ریز کرنا شروع کیے اور ایک اچھی موٹی اماؤنٹ ٹکٹھی کر کے بینک میں رکھوا دی جس کے بینیفیشوریز اس کے پیرنٹس اور اس کی بہنیں تھیں یعنی ان کو اس سے پروفٹ ساری زندگی ملتا رہے گا اور یوں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبب بنا دیا تاکہ وہ جب تک زندہ رہیں ان کو پیسوں کے حوالے سے کوئی دکت نہ ہو اور ان کے گھر کا راشن چلتا رہے یقینی طور پر آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں آپ اس کہانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ پاک ہمیں خوش رہنے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے